احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے ایک دعا افطاری کی ہے اللہم ملک سمت وعلا رزق کا افطرتو عام طور پر ہماری یہاں جو کتابیں چھپتی ہیں دعاؤں کی ان کتابوں میں بھی اور ہمارے بچوں کو جو دعائیں یاد کرائی جاتی ہے ان میں بھی عام طور پر یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ افطار کی دعا ہماری یہاں عام طور پر اس میں غلطی کی جاتی ہے ہماری یہاں جو دعا عام طور پر افطاری میں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے اللہم مئنی لکا سمت وعلا رزق کا افطرتو یہ جو دعا میں بہت سے الفاظ یہ حدیث میں نہیں ہے یہ دعا ابو دعود میں ہے اور ابو دعود میں حدیث کے الفاظ یہ ہے اللہم ملک سمت اے اللہ میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا وعلا رزق کا افطرتو اور آپ کے رزق پر افطار کی ہے بس دو جملے ہیں اللہم ملک سمت وعلا رزق کا افطرتو ابو دعود میں صرف اتنا ہے اب یہ بعد میں لوگوں نے اور ملا لیا ہے اللہم مئنی انی کا اضافہ کر دیا اللہم مئنی لکا سمت وعلا رزق کا افطرتو اس لئے صحیح دعا ہمیں اور مختصر دعا ہے جو بچوں کو یاد بھی ہو سکتی ہے اس لئے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں انہی الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے اور وہی دعا پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہمیں اس دعا میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے ایک تو اپنی دعا کو جو افطار کی دعا ہے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے ہمیں دوسری بات یہ ایک دعا اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے جب افطاری آپ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے پیاس دور ہو گئی اور رگے تر ہو گئی اور انشاءاللہ عجر بھی ثابت ہو گیا یہ دعا اور اس کے الفاظ یہ تو خود بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا افطاری کے بعد کرنی چاہیے البتہ جو پہلی والی دعا ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو یہ دعا کب کرنی چاہیے افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطاری کے بعد تو بعض محدثین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطرہ قال اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ الفاظِ وعلا رزق کا افطرتو اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا تو یہ ماضی کا سیغہ ہے تو گویا آپ افطار پہلے کریں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو یہ ایک رائے ہے علماء کی محدثین کی کہ افطار کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے البتہ بعض علماء ہمارے ابھی کچھ زمانے پہلے کہ جو علماء ان میں سے بہت سے علماء نے مہنہ عاشق علائی صاحب نے یہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی اللہم لکا سمتو یہ والی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے اور زہب الزمعو یہ والی دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے بعض حضرات کی یہ رائے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ وعلا رزق کا افطرتو میں نے آپ اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا تو ابھی تو آپ نے افطار کیا نہیں ہے تو آپ یہ دعا کیسے پڑھیں گے ماضی کا سیغہ آیا ہے وعلا رزق کا افطرتو تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے اس میں کوئی ایسی وضاحت نہیں بتائی گئی ہے نہیں کی گئی ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے بعد میں بھی پڑھ سکتے شروع میں بھی جہاں تک یہ سوال ہے وعلا رزق کا افطرتو یہ ماضی ہے تو عربی زبان کو جو لوگ جانتے ہیں عربی نحف جانتے ہیں عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کام ابھی ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے اور بالکل یقینی ہے آپ کو یقین آپ شور ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے یہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے بھی ماضی کا سیغہ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے مثال کے طور پر نماز سے پہلے معزن جناب معزن جو اقامت پڑھتا ہے تو اقامت کے اندر وہ کہتا ہے قد قامت السلا قد قامت السلا میں ماضی کا سیغہ استعمال ہو گیا اس کا معنی ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی تو نماز تو ابھی قائم شروع ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تو وہ تکبیر دے رہا ہے ابھی تو صفے بند رہی ہیں تھوڑی دیر بعد امام جو ہے پھر اللہ اکبر کہے گا تو نماز شروع ہو گی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے قد قامت السلا تحقیق نماز قائم ہو گئی تو معنی یہ ہے یہ ماضی کا سیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں کسی چیز کا ہونا یقینی ہے اسی طرح چند منٹ بعد نماز کا آغاز ہونا یقینی ہے تو اسی طرح یہاں پہ ہم جب دعا پڑھتے اللہم ملک سمتو علا رزق کا افترتو اللہ میں نے آپ کے رزق پر افتار کیا یعنی میں افتار کر رہا ہوں آپ کے رزق پر تو یہ دونوں دونوں باتیں ٹھیک ہیں جو حضرات یہ کہتے افتار سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں یہ دعا افتار کے بعد پڑھنی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے میری عادت یہ ہے کہ میں دونوں اچھا جس شخص کو سواب کمانا ہو اس کو تو سواب کی فکر ہوگی تو میں تو دونوں علماء کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں جب افتار کرتا ہوں کجور ہاتھ میں لیتا ہوں اللہم ملک سمتو علا رزق کا افترتو پہلے پڑھ لیتا ہوں کجور کھاتا ہوں اس کے بعد دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تو دونوں رائے پر عمل ہو جاتی ہے اس لیے میرا طریقہ تو یہ ہے بہرحال دونوں گنجائشیں موجود ہیں کہ افتار سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور افتار کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں